پھر اس کے بعد اس سارے انور کو بھی میں تاریخی روایت پڑھنا ہوں وہاں جنت البقی میں دفن کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ حضرات اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے اہلِ بیتِ اتھار ان کے تو وہاں پر مکانات تھے پہلے سے وہ اپنے گھروں میں تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد سیدنا امام زین العابدین کی اور اکثر لوگوں کی کیفیت یہ رہی کہ وہ نہ مسکرائے بلکہ سیدہ زینب پاک بھی پوری زندگی کبھی نہیں مسکرائی سیدہ زینب پاک کی زندگی پر کبھی گفتگو ہوگی لیکن واقعہ کربلا کے بعد ایسا ہوا کہ آپ اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار یہ بھی خاص بات ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار سیدہ زینب کے شوہر نامدار ان کو جب پتا چلا کہ میرے دونوں بیٹے اونو محمد بھی شہید ہو گئے تو کہتے ہیں نا کہ جو مزدور اور غلام لوگ ہوتے ہیں وہ چمچہ گیری زیادہ کرتے ہیں تو جو غلام تھے آپ کے ان غلاموں میں سے غلام نے کہا کہ حسین کی وجہ سے حسین کی وجہ سے آپ کے بیٹے بھی قتل ہو گئے آپ کے بیٹے کو قتل کروا دیا حسین نے تضرت عبداللہ ابن جعفر تیار نے جوٹا اٹھایا اور جوٹا پھیک کر کے اس کو مارا اور کہا کہ بدبخت تو امام حسین کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے دونوں بیٹے حسین کے قدموں پہ شہید ہو گئے اور اللہ نے مجھے سرخ روح کر دیا میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں بھی ہوتا تو حسین پر اپنی جان کو قربان کر دیتا اور اللہ نے حسین کے گم میں مجھے شریک کر لیا اس بات پر میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں یہ بات آپ نے فرمائی تو حضرت سیدہ زینب واقع کربلا کے بہت دنوں کے بعد جب ملک شام گئی کسی وجہ سے سفر آ گیا آپ کو کسی سبب سے ملک شام کا سفر کرنا پڑا تو سیدہ زینب جب شوہر کے ساتھ وہی احترام وہی تحظیم وہی پرداب وہی سارے تحفظات کے ساتھ جب سفر کرتی ہے اور کوئی اطلاع کرتا ہے کہ شام کا ملک آنے والا یعنی دمشق شہر آنے والا ہے ملک شام میں دمشق شہر آنے والا ہے تو وہ دمشق میں جو سیدہ کو بغیر چادر کے پورے تمام بیبیوں کے ساتھ جو گھمایا گیا تھا اور ان کی حرمت کو ان کی عظمت کو نگاہ میں رکھے بغیر ان لوگوں کو جو بے پردہ کیا گیا تھا تو سیدہ زینب جب وہ تصور اور وہ خیال آیا وہ جو گھمانے کا خیال آیا ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز دیکھنے کے بعد انسان ماضی میں چلا جاتا ہے تو سیدہ زینب کو وہ خیال آتی اتنی دکھی ہوئی اور اتنے صدمے میں گئی کہ اس صدمے کی تاب نہ لاکر آپ نے دمشق شہر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی انتقال فرمایا یعنی سوچیں آپ کو کتنی عذیت دی گئی ہوگی بلکہ مورخین لکھتے ہیں کہ کسی نے سیدہ زینب سے پوچھا تھا کہ بی بی یہ بتائیں کہ آپ کو دمشق کے بازار میں کس دروازے سے داکل کیا گیا تھا تو بی بی فرماتی تھی کہ انہوں نے مجھے ہر دروازے سے گھما گھما کر کے بازار ملایا یعنی ایک دروازے سے نہیں ہر دروازے سے جو اتنے بازار کے جتنے دروازے ہوتے ہیں ہر دروازے سے ہمیں گھما گھما کر لاتے تھے اور ہمیں فیراتے تھے سیدہ پاک کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ تاب نہ لاکر دمشق شہر کے آتے ہی انتقال فرما گئی اور دمشق شہر کے باہر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہا کو دفن کیا گیا آج اس مقام کو زینبیہ کہا جاتا ہے زینبیہ کہا جاتا ہے وہ دمشق شہر سے مضافات میں اسے ہمارے شہر سے لگ کر کے چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں آپ تو شہر میں ہی وہ ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا شہر سے وہ باہر کہلہ اس کو زینبیہ کہا جاتا ہے وہاں آپ جب جائیں گے تو آپ وہاں پر جب پہنچیں گے تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ سیدہ زینب کے مزار پر کھڑے ہیں یا سیدنا امام حسین کے مزار پر کھڑے ہیں دونوں میں بہت فرق محسوس نہیں ہوتا میرا قیام تقریبا زینبیہ میں اللہ کے کرم سے آٹھ دن تک رہا میں نے آٹھ دن وہاں قیام کے راہات کی اکثر حصے میں وہی پر سیدہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا میری آٹھوں راتیں بڑی خوبصورت زندگی کی وہ راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ وہاں پر میری حاضری ہوئی بڑی رکقت تاری ہوتی ہے اور جو لوگ سیدہ زینب پاک کی زندگی کو جانتے ہیں تو ان پر تو مزید ایک عجیب سی کیفیت تاری ہوتی ہے بڑا عظیم مقام ہے اللہ تعالی آپ کو ہم سب کو ازدر اقدس کی حاضری کی سہادت عطا فرمائیں سید امین آپ کا عد ناغ ناغ ہے